بھارتی فوج کی سرط پر گولہ باری جاری ہے پاک فوج نے ایک سیکنڈ زیادہ کیے بغیر بھارتی فوج کو مزہ چکھا دیا دشمن کی صفوں میں سنناٹا چھا گیا بھارتی فورسز کے جانب سے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دران مختلف سیکٹرز پر بلا اشتیال فائرنگ کی جاتی رہی ہے تاہم پاک فوج کے جانب سے محسر کروائی کی گئی آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی فورسز نے یکم اور دو مارچ کی درمیانی شب مختلف سیکٹرز پر فائرنگ کی آئی ایس پی آر کے مطابق نیزہ چیٹ جن روٹ اور باکسر کے علاقوں میں فائرنگ ہوئی آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فوج کے جانب سے محسر جوابی کروائی کی گئی گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں پاکستان کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فوج ایل او سی پر مستعید اور الیٹ ہے درے اصنا لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کی فائرنگ سے شہید ہونے والے جوان عبد الراب کو مکمل فوجی عزاز کے ساتھ سپریدہ خاک کر دیا گیا میڈیا رپورٹ کے مطابق شوید حلوالدار عبد الراب کی نماز جنازہ تونسا کے گائیں بستی نتکانی میں ادا کی گئی جس میں پاک فوج کی افسران شہید کے علی خانہ اور شہیوں کی بڑی تعداد میں شرکت کی پاک فوج کے دستے نے شہید حوالدار عبد الراب کو سلامی پیش کی جبکہ وزیر اعظم عمران خان اور سربراہ پاک فوج جنرل کمر جعوید باجوا کی طرف سے پھول رکھے گئے گزشتہ روز بھارتی فوج کی اللو سی پر بلا اشتیال فائرنگ سے پاک فوج کے حوالدار عبد الراب اور نائک خورم سمیت چار افراد شہید ہو گئے تھے ترجمان پاک فوج کا کہنا تھا کہ حوالدار عبد الراب اور نائک خورم نکیال سیکٹر پر بھارت کی بلا اشتیال فائرنگ کے جواب میں بھارتی چوکیوں کو نشانہ بناتے ہوئے شہید ہوئے تھے تو دوستو اب تک کے لیے اتنے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں